ہم نے مکمبر پیر کر لیا ہے اس کے فرنٹ شاہوں کے راڑ ہے یہ ادھر سے بلکل بڑا تھے ہم نے اس کی دور لگوابے سیڈ چینڈ کر دیا یہ دیکھے بلکل بولش ہے اور اس کی ایک تیز آپ نے یاد رکھنی ہے بلکل سپائل اچھے طریقے سے کرنی ہے مٹی کا تھیل لے لینا اچھے طریقے سے اس کی سپائل کرنی ہے اب آپ کو فٹنگ کا طریقہ بتاؤنا نا جناب ہمارے پاس آگئے ہیں نوک کسی لے ہیں بریڈنال نوک ڈالنی بھی یہ ہے ڈبل سپرنگ پر ٹھیک ہو گیا یہ مکمبر سے کمان آگیا یہ دیکھیں سپائل کپنی اچھے طریقے سے تھیل یہ اس کے سپرنگ آگئے اس کے نٹ جیل کی بول پیئر کے آگئے ہم اس کے پیٹنگ کریں سب سے پہلے راڑ کو دنیا کیل کی وہ دویا لکھی ہیں یہ سپرنگ ہوتے اس کے چھوٹے یہ آپ نے لازمی رکھنا ہے ان کا اُلٹا آجا سیدھا تو ہی مسئلہ نہیں ہوتا جس پر مرضی ڈالا ہے یہ اس طریقے سے آپ نے ڈالنا ہے اس کے اندر یہ دوسرا بھی آگیا اور یہ روڑ آگا روڑ کے اندر اس کے ایسے ڈالنا ہے یہ اس سے آگئے یہ آپ نے یہ چیز چیک کر لینا ہے یہ پلے ہو گیا اور اور یہ آگیا ہمارے پاس سپرنگ سپرنگ جو ہے یہ سیڑ میں کم ہے اس سیڑ میں گیپ زیادہ ہے جو گیپ کم ہے اس کو اوپر کرنا ہے اگر آپ اس کو نیچے کر دیں گے تو شاہد آپ کے برک بلکل نہیں کریں گے تھاڑ ہو جائیں گے اس کو نیچے کرنا ہے آئی یہ چیز آپ نے نیچے کر اس کے اس کے اس کے بھٹ آگیا اگر تو آپ کے پاس سیل پھٹ کرنے والا بھٹا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پرانی سیل لے لینے شاکتی یہ دیکھیں ہمارے پاس موجود ہے جو نکالی ہے اس کو اس کے اوپر رکھیں تو ڈاو دیں یہ سیل آگی اس کو ہلکا سا آئل لگا لینا ساہتے تاکہ سیل پھٹے نہ اور یہ ہمارے پاس یامالی کومٹی کا آئل ہے جو ہم شاکو میں ڈاوڑتے ہیں اور تھوڑا سا پتلا جو بہتری شاکو کے مجھے سیلوں کو آئے لگا لینا ساہتے ہیں ہمارے سیل آسانی سے بھیٹ ہو جائے اور کھٹے نہ ہمارے پرانی سیل جو پرانی سیل ہے سکوپ پر رکھ کے اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے لوگ یہ راہ سے دیکھو اس کے اوپر آئیں گے یہ چھوٹے لگا یہ شاہ کا بہتر ہمارے پر آئیں گے میں اس کا نیچے پر آئیں گے آپ نے یاد رکھنا ہے یہ پرطل کی واشد آتی لگتے ہیں ہمارے پر آئیں گے ہے on شاہر کے کمبل پر ٹو گئے اب ہمیں سوٹھ پوائل ڈالیں گے آخری چیز پچاس اعمل دیکھ شاہر کے پچاس اعمل سے دائیں دوسرا ہم نے دوسرے شاہر کے پچاس اعمل دیا ہے یہ اس کی برکنگ چیک کر رہے ہیں یہ چیک کر رہے ہیں کپنا بیرا ہو رکھ کر رہے ہیں اسی طرح یہ دوسرا بھی ہے اگر آپ کو کسی چیز کی نا سمیہ لگی ہو تو آپ کمنٹ میں دے سکتے ہیں ملکہ جناب چینل کو لائک سسکرائب کرنا ہے اللہ حافظ